بسم اللہ الرحمن الرحیم مہدہ کو جب بھی آپ نے بیک کرنا ہے کیک بنانا ہے بسکٹ بنانے ہے تو آپ نے اس کو چھان لینا ہے اس میں کوئی لمز نہیں ہونے چاہیے اگر لمز ہوں گے تو نہ آپ کا کیک اچھا بنے گا نہ آپ کے بسکٹ اچھے بنے گی ایک میں نے انڈا لے لیا یہاں پر ہاف ٹیبل سپون زیرا لے لیا ہے ون بائ فو ٹی سپون جو ہے وہ نمک لے لیا ہے میں نے اچھا نمک آپ اپنے حساب سے کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں جن لوگوں کو تیز نمک والے بسکٹ پسند ہے وہ ہاف ٹی سپون کر لیں جن کو ک نمک والے پسند ہے وہ ون بائ فو ٹی سپون کر لیں ٹھیک ہے ٹو ٹی سپون لیولڈ یہ والے جو ہے لیولڈ کا مطلب ہے فل ٹی سی لاما نہیں کرنا تو اسی ٹھیک ہے لیولڈ کا مطلب ہے بلکل ایسے لیول پر جو ہے وہ آپ نے بیکنگ پاورڈر لے لینا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم نے لے لینا ہے ہنڈر گرام یہاں پر مکھن ویسے تو آپ گھی میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور میں جو ہے بسکٹ بہت زیادہ اچھے بن دیا تو اس ویدرس یہاں یہاں پر میں نے ہنڈر گرام مکھن لیا ہے سائی چیزیں جو ہے وہ آپ نے روم ٹیمپرچر پر لینا ہے تب آپ کی چیز اچھی بنے گی بیکنگ میں یہ سب سے زیادہ چیز کا خیال کیا کریں چلی سب سے پہلے اس یہاں پر میں نے ایک بولے لیا اس کے اندر جو ہے مکھن میں ٹانسفر کرتے ہیں مکھن ہم نے جو ہے وہ ڈال لیا ہے اب بیٹر کی مدد سے ہم اس کو بیٹ کریں گے ہلکا ہلکا اور دوسری بات یہ بتاتی جو آپ جن کے پاس بیٹر نہیں ہو پریشان نہ ہو جو آم چمچ ہوتا ہے اس سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں اب میں بیٹ کرتی ہوں تھوڑا سا جو ہے یہ ٹائم لگے گا لیکن آپ نے پریشان ہی ہونا کہ یہ بیٹ نہیں ہو رہا لیکن آپ نے اس کو لو سپیٹ کے پر بیٹ کرنا ہے اچھا یہاں پر جو ہے نا تھوڑا سمکھن جو ہے وہ تھنڈا تھا تو بیٹ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی میں نے آپ کو بتایا نا روم ٹیمپرچر پر ہونے چاہیے تو آپ نے جو ہے اس کو روم ٹیمپرچر پر کرنا ہے لیکن اب یہ روم ٹیمپرچر پر آ گیا ہے ہم نے اس کو بیٹ کیا ہے ظاہری باتہ جب ہیٹ پہنچے گی تو وہ خود بخودی ملٹ ہونا شروع جائے گا یہاں پر جو میں نے پی سی بھی چینی رکھی ہوئی تھی نا وہ تھوڑی تھوڑی اس میں شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کو بیٹ کریں گے ٹھیک ہے جی تھوڑی سے میں شامل کرتی ہوں اس کو بیٹ کرتے ہیں چلیں جی بیٹ کریں خان ساما یہ دیکھیں جی بڑے احتیاس سے آپ نے اس کو جا ہے وہ بیٹ کرنا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی میں نے تھوڑی تھوڑی چینی ڈالیا اور ساتھ ساتھ جا ہے اس کو بیٹ کرنی ہوں اب یہ جو آخر پر چینی رہ گیا ساری اس کے اندر میں ڈال دیں گے اور اس کو جا ہے اب بیٹ کریں گے ایک دم سے آپ نے چینی نہیں ڈالنی کیونکہ مکھن ہے اس کو بیٹ کرنے میں تھوڑی سے آپ کو مشکل ہوگی لیکن آپ لوگوں نے پریشانی ہونا کہ ہونے سکی کریں ٹھیک ہے آپ نے بلکل پرسا اس کو کنٹینوی رکھنا ہے تو اب ہی ہاں ہم اس کو بیٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بڑے آسانی سے بیٹ ہو رہا ہے پہلے جو ہے وہ اتنا بیٹ نہیں ہو رہا ہے ایک تو مکھن جو ہے وہ تھنڈا تھا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا روم ٹیمبرچر پہنے چاہیے میں نے سوچا تھا کہ یہ جلدی سے جو ہے وہ میرٹ ہو جائے گا لیکن تھوڑی سی جو ہے نا مشکل ہوئی ہے اس کو بیٹ کرنے میں اگر روم ٹیمبرچر پہ بڑی آسانی سے آپ آئی ہو جائے گا اس کو آپ نے اچھے طریقے سے بیٹ کر لینا ایک انڈا میں نے اس میں شامل کر دیا اب اس کو پھر دوبارہ سلو سپیٹ پہ ہم بیٹ کریں گے اچھے طریقے سے ہم نے بیٹ کر لیا اب وینیلا اسنس جو ہے دو سے تین کترے اگر آپ کو پسندیا تو آپ ڈال لیں جن لو کہتے ہیں کہ انڈے کی سمیل آتی ہے تو اس میں دو سے تین کترے ڈالیں گے اس سے زیادہ آپ نے نہیں ڈالنا ٹھیک ہے جی اور جن کے پاس نہیں آئے وہ پریشان نہ آؤں کوئی بھی روز وارٹر یا کوئی بھی اس رنگ کی خوشبور جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں جو ہے ٹو ٹی سپون جو ہے بیکنگ پاوڈر جو ہے وہ شامل کریں گے بیکنگ پاوڈر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو بیٹ کریں گے جیسے بیکنگ پاوڈر مکس ہو جائے گا ہم نے اس ٹاپ کر دینا ہے بیٹر کو یہاں پر یہ میں ڈیٹ کا میدہ لیا تھا جس طرح چینی تھوڑی تھوڑی کر کے شامل کی تھی نا اسی طریقے سے ہم نے میدہ تھوڑا سا شامل کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو بیٹ کریں گے ٹھیک ہے جی یہاں پر تھوڑا سا شامل کی ہے پھر اس کو بیٹ کریں گے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں شامل کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ بیٹ کرتی جائیں گے بہت ہی مزیدار قسم کے بسکٹ بن کے چار ہو جاتے ہیں باہر کے پتہ نہیں کس طریقے کے وہ بناتے ہیں تو آپ لوگ کوشش کیا کریں گھر میں ہی جو ہے وہ چیزیں بنایا کریں اور انجوائے کیا کریں اب تھوڑا سا آپ کا جو ہے دو لگے گا اس کو مکس کرنے میں لیکن کیوں کہ ہم میدہ ڈالیں ہماری دو جو ہے وہ سخت ہوگی تو اس وجہ سے آپ نے جو ہے پریشانی ہونا آپ نے اس کو بس ہلکا ہلکا مکس کرتے رہنا اپکی کا میدہ جو ہے وہ میں نے سارا اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو بیٹ کر لیں گے تب تک بیٹ کریں گے جب تک میدہ اس میں مکس نہیں ہو جاتا سلو سپیڈ پر کرنا ہے پورا کچن نہیں گندہ کرنا دوسری یہ دیکھیں جی اس طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے یہاں پر جہاں زیرا اور نمک 1 x 4 ٹی سپون نمک ہے اور 1.5 ٹی سپون جہاں زیرا ہے آپ کو کام یہ زیادہ پسند ہو اس لحاظ سے آپ کر سکتے ہیں پھر اب آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے سڑا سوٹیجر اچھے طریقے سے ہم اس کو بیٹ کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں بیٹ کر کے یہاں پر جہاں میں نے ایک کٹنگ ٹری لے لیا آپ لوگ کے پاس ویسے کوئی بھی ٹری ہے تو وہ آپ لے لیں ٹھیک پر تھوڑا سا جو ہے وہ میدہ چھڑکن چھڑکن کریں گے ٹھیک ہے جی کیونکہ ہمارا مکشر جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیلڈیل ہے تو ہم جو ہے کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہاتھوں پہ بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھیں جی ہاتھوں پہ بھی جو ہے وہ آپ نے میدہ لگا لینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ والا بسکٹ والا ٹری ہماری گھوڑ دی ہے بسکٹ والا اپنے مکشر لینا ہے سارا مکشر جو ہے وہ میں اس میں سے لے لیتی ہاتھوں کے ساتھ چپٹی گا لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیا ہو رہا ہے سارا مکشر جو ہے وہ ہم کر لیں گے بہت مزدار قسم کی بسکٹ بن کے تیار ہو جاتے ہیں آرام سے گھر میں بنائیں خود بھی کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں مہمانوں کو بھی کھلائیں اور آپ کی وا وا ہو جانی ہے اس کو جہاں اس طریقے سے ہم فول کریں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تھوڑا مجھے جہاں وہ مشکل ہو رہی ہے لیکن گزارہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہمارا یہ مکھن میں اگر آپ بنائیں گے نا تھوڑی تریف نہ ہوئے تھے میرا چینل بیکھنا تو سی بند کر دیو اس دوڑی اور میں کی گھر کمت ہوں یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی اب اس کو جہاں ایک پیڑے کی شکل دے دیتے ہیں بلکہ اس کو جہاں ٹھیک ہے اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اور دوسرا حصہ ہمارا یہ ہو گیا اب اس کو جہاں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنا کوئی نرم نرم سا یہ ہے جیسے بچے کے گال ہوتے ہیں نرم نرم ایسا یہ دیکھیں اچھا جی اس کے بعد یہاں پر اب میں تھوڑا سا پھر خوشکا جہاں وہ یہاں پہ ہم گرائیں گے تھوڑا سا خوشکا اور اب میں اس کو جہاں وہ بیل لوں گی پھلے ہاتھوں سے اس طریقے سے کریں گے ہم ٹھیک ہے جی پھر اس کو پھر خوشکا لگائیں گے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو بیلنے سے بھی بیل سکتے ہیں لیکن میں ہاتھ سے ہی کریں کیونکہ ہمارا جو مکشر ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ لیں گی بیلنے سے بھی بیل دیتے ہیں بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیلنے سے جو ہے وہ آپ بیل لیں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس کو ایک جیسا کر لیا ہے اب یہاں پر ہم گول والا کٹر لیں گے اور اس کے مدر سے بسکٹ جو ہے وہ کٹ کر لیں گے کٹر نہیں مل رہا تو میں نے کافی کے اوپر والا جو ہے وہ لے لی ہے آپ کو جس سائز کے بسکٹ چاہیے ہیں اس حساب سے آپ کٹر بھی مل جاتے لیکن ساڑا گواہ چاہ گیا تو ملدہ نہیں پی اتمیں کے خیر ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے بسکٹ کی شیپ دینی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے کوئی z بسکٹ بن کے ریڈی ہونے ہیں تو اسے کہنا کہ کی ریسپ سپی داستی ہیں کچھے کھانو دل کا در بھی جو تیار ہوگی تو کیں آلام ہوگا ہوں میں ساری بسکٹ بنائیں نیع فی ثانوں دخن لیا یہ بسکٹ جو ہے وہ میں نے آہm پیڑا بنائے تھا وہ اس کے بسکٹ ایک پیڑا جو ہے وہ ہمارا بھی یہ پڑھا ہویا ہے ٹھیک ہے اس کو دبارہ میں کروں گی اس کو جانا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اوون میں ہم نے رکھ دینا ہے پری ہیٹ کریں گے اوون کو ون سکٹی سینٹی گریڈ کے اوپر اور پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو اوون میں رکھ دینا ہے اور اس کے بعد ہم دکھاتے ہیں کہ ہماری بسکٹ کی اثر شکل کیسے آئی ہے یہ دیکھیں جی اوون میں جو ہے وہ ہم نے رکھ دیا اس کو ہم نے ٹیمپریچر سیٹ کر دیا ہے اب اس کو چلا دیں گے یہ دیکھیں جی ہمارے بسکٹ بسکٹ نہیں بسکٹ جو ہے وہ بند کر جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں تو میں آپ کو بڑے نا میرے پاس وہ گلوز نہیں ہیں تو ابھی ہم جائے روما سے کام چلیں گے تو ابھی جو ہے میں آپ کو بسکٹ جو ہے وہ دکھاتی ہوں دیکھیں جی یہ سارے بسکٹ جو ہے اس کے اوپر نا میں نے زیرہ لگا لیا تھا یہ دیکھیں زیرہ جو نا زیادہ آپ پریس کریں گے نا تو بھی زیرہ اترے گا نہیں ابھی یہ بہت گرم ہے اس وجہ سے اتر ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پہلے سے جو ہے وہ ریڈی کر لیا تھے بسکٹ ٹھیک ہے جی یہ سارے میں نے اس طرح سے جو ہے زیرہ لگا دیا تھا کچھ پہ جو ہے وہ زیرہ نہیں لگایا جیسے یہ پلین ہے بلکل ٹھیک ہے تو اس کے اندر زیرہ ہے تو یہ آپ اس کی جو ہے وہ تھکنس دیکھ لیں جس طرح سے آم بسکٹ ملتے ہیں اس طرح سے بسکٹ ہے یہ میں نے کر لیا تھے ٹھیک ہے جی آپ نے اچھا اگر آپ کو زیادہ ڈاک براؤن چاہیے نا تو پھر آپ نے اس کو تیس میرر دینے ہیں اور اگر آپ کو لائٹ سا اس طریقے کے وائٹ اوپر ہلکا سا لائٹ گولڈن ہو نہ ہو تو پھر آپ نے اس کو بیس میرر دینے ہیں اور بلکل ہی اگر آپ کو وائٹ وائٹ چاہیے تو پھر آپ پندرہ منٹ دے دیں ٹھیک ہے جی اس طریقے سے سارے بسکٹ جو ہے وہ میں نے ریڈی کر لیا تھے اب اس کو جہنا ہے ان کا کرسپی پند بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی وہ والے بسکٹ بھی میں پلیٹ میں رکھ لوں دیکھیں میں اب آپ کو جہاں ایک بسکٹ توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ کتنا زیادہ جو ہے یہ کرسپی ہے بسم اللہ الرومان رہیم یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہے کرسپی ہے جس طریقے سے جہاں آپ لوگ مارکر سے دیتے ہیں اب بھی پھر آواز سنیے گا ٹھیک ہے اس کو جہاں وہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی ہے اگر میری ریسپی اچھے لگتی ہیں تو فیڈبیک ضرور دیا کریں خوش رہیں آباد رہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ